اب اہم خبر آپ کو دیں کراچی شہر کے لیے بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آج کاؤنسل میں تین سو تینتی سرکار موجود تھے اور مرتضی وحاب کیونکہ سادہ سریعت کی بنیاد دیکھی جائے تو ایک سو تیہتر ان کو ووٹ پڑے ہیں اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کاؤنسل ہالمن کو ایک سو تیہتر ووٹ پڑے ہیں تین سو تینتیس ارکان آج حاضر تھے تین سو چیہتر ارکان کی جانب سے آج یہاں پہ ووٹنگ کا عمل ہونا تھا لیکن تینتیس ارکان غیر حاضر ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یعنی تینتیس ارکان غیر حاضر رہے ہیں آج انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا ہے پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کاؤنسل ہالمن کو ایک سو تیہتر ووٹ پڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے دن سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے ارکان پورے ہیں اور ان کی زانیم سی بھی کہا جا رہا ہے تاکہ ہم شہر کی ترقی کے لیے کام کریں گے مل کر کام کریں گے تو ابھی خبر یہ سامنے آ رہے ہیں کہ مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایک سو تیہتر ووٹ پڑے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کو ایک سو ایک سٹھ ووٹ پڑے ہیں مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں آج کراچے کے لیے بڑا دن تھا فیصلہ اب ہو چکا ہے مرتضی وحاب بیئر کراچے منتقب ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو آج کی اس ووٹنگ میں شوہ فینس کے ذریعے ووٹنگ ہوئی ایک سو تیہتر ووٹ پڑے ہیں مرتضی وحاب بیئر کراچے جماعت اسلامی کے حافظ نمبر حیمان ایک سو ایک سٹھ ووٹ حاصل کر سکے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نماند محمد اشتر ہمارے ساتھ موجود ہے اشتر آگاہ کیجئے جی بالکل دیں گے غیر حتمی غیر حتمی نتیجہ کیوں ہے وہ محصول ہوا ہے کراچی کی سب سے بڑی خبر جو میئر کراچی کی جنگ تھی جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس میں پاکستان پیپلز پارٹی غیر حتمی نتیج کے مطابق کامیاب ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مرتضی وحاب جنہوں نے ایک سو تیہتر ووٹ حاصل کی ہیں جبکہ اس کے ساتھ جو اکمات اسلامی کے امیدوار تھے حافظ نایم ورحمان وہ ایک سو ایک سٹھ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اس طریقے سے سادہ افسریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس طریقے سے مرتضی وحاب جو ہے وہ یہ میئر کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ حافظ نایم ورحمان جو ایک سو ایک سٹھ ووٹ حاصل کر سکے ہیں وہ اس میئر کے انتخاب سے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر تھی جس کے اوپر سب کی نگائی تھی کہ میئر کراچی کون ہوگا تو اس ریس میں پاکستان فرس پارٹی کے امیدوار مرتضہ واہب جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں جنہوں نے 173 ووٹ حاصل گئے جبکہ تقریباً تیس سے زائد ارکان تھے پاکستان تحریک جو جماعت اسلامی ہے ان کے امیدوار تھے حافظ نیمو رحمان ان کو سپورٹ کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاہم کچھ روز قبل جو تھا کچھ ارکان جو تھے وہ منظر ریام پر آئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس انتخابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے جو کہ جو قانون ہے الیکشن کمیشن کا جو بھی جو بھی ساختیزی سامنے آتی ہے کہ اس نے آدھے سے زیادہ جو آدھے جو ارکان تھے انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تو اس کے اوپر مزید بزار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جانب سے جو ہے وہ سامنے آئے گی لیکن اب تک کے جو نتائج اس سامنے آ رہے ہیں اس میں مرتضہ وہاں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار تھے میر کراچی کے وہ میر کراچی کا انتخابی عمل جید گئے ہیں ایک سو تیسٹر ووٹ حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں جس میں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت المحسلام کی بھی ارکان کی سپورٹ جو دی ان کو حاصل تھی ایک سو پچپنہ ارکان جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ارکان تھے اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی ہے ان کے ایک سو تیس ارکان تھے ان کے تمام تر ارکان جو تھے وہ آج ووٹ ڈال لے کے لیے ملنگی سیشن پہنچے تھے جبکہ تیس ارکان جو تقریباً اکتس ووٹ ہے ان کو جو ہے وہ مزید ان کو ملے ہیں جس سے اب ان کی جو تعداد بنتی ہے ایک سو اکسٹ بنتی ہے اس طریقے سے وہ تعداد وہ انتخابی عمل میں کامیاب ہوئے ہیں جی جی ایشت ساتھی موجود رہیے گا بیروشیف کراچی طلحہ حاشم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے طلحہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے مطابق مرتضی وحاب میر کراچی منتقب ہو گئے ہیں آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ نئے میر کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور عوام کی ان سے کیا توقعات ہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو ملتضی وحاب سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کراچی کے انفرسٹرکچر کی جو تبدیلی ہے اس کے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے اس میں روڈ نیٹ ورک ہے پاننگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو سیویج کے پرابلمز ہیں وہ ہیں کچھرے کا نظام ہے کراچی کا تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں پردیات کے اس کے لیے لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ملتضی وحاب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ملتضی وحاب نے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا تھا جس میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی رینما اور سیدر فریال تالپور کی شریک تھیں وزریال حسین بھی شریک کر وہاں پر شو اپورٹ کو بزارہ کیا گیا تھا جس میں پورے ایک ستہتر جو ارکان تھے جس میں گی ڈی ایم کے ارکانے پتہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ایک ست پچپن ہے اور باقی جوہیں سے جمعیت علماء اسلام اور